میں دو بار سامیہ سے ملنے کے لیے گیا ہوں اور دونوں بار میں نے اسے اس کے باس کے ساتھ دیکھا ہے وہ بہت خوش تھی اپنی باتوں میں مگن تھی وہ باس کے ساتھ دیکھیں بھائی میں جب لبنہ کے گھر گیا تھا تب میری ملاقات دیتی وہ وہاں موجود تھے لیکن جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بھائی کے پاتھ جائیں انہیں منائیں بھائی وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ چھوڑی چھوڑی خوشوں سے کیوں محروم ہو رہے ہیں ایسا فرقان مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ منسور کے بعد اب سامیہ کو میری بالکل ضرورت نہیں تو کیا آپ انہیں چھوڑ دیں گے پتا نہیں ہاں بھائی کیا سوچا پھر تم نے کیس بارے میں اپنا گھر ارسلام کے نام کرنے کے بارے میں نام ممکن ہے اچھا تو پھر تو سامیہ کو تلاک دینا بھی سمجھو نام ممکن ہے بیسے میں بھی کتنی بے وکوف ہوں میں تو بھول ہی گئی کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے اور میں جب چاہوں ارسلام کو اپنے ساتھ امریکہ لے جا سکتی ہوں پھر بچاری اس کی ممی دادی بابا کبھی اس کی شکل دیکھی نہیں پائیں گے یعنی کہ تم بانسری بجاؤ گی اور ارسلام تمہارے پیچھے پیچھے بھاگا چلائے گا امریکہ ہاں اگر میں شادی کی رات اسے اپنے گھر پہ روک سکتی ہوں آپ لوگوں کو بنا بتائے ہنیمون کا پلان کر سکتی ہوں تو امریکہ لے جانا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کا سوچنا بھی نہیں مرنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی توبہ کوبہ میری یہ مجال آپ کا بیٹا خود فرمائش کرے گا یو ایس جانے کی اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لے جانا پڑے گا دفع ہو جاؤ یہاں سے اسی وقت ابھی آرسلان کو کہتی ہوں کہ تمہیں بھی ٹھک آنے پہ کرے تمہیں بھی طلاق دلواتی میں سے میری چھوڑے اپنا سوچے مجھے تو لگتا ہے بابا کا کہیں چکر چل رہا ہے اور وہ کہیں ہنیمون منانے چلے گئے اپنا مو بند کر لو پرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا موسیقی